موسیقی آٹیسی جے ایسی خائدین کی گرفتاری کی بی جے پی کی جانب سے مضمت ملازمین کا حق ادا کرنے لیکشپن کا مطالبہ حضور نگر میں انتخابی مہم جاری اپوزیشن اور برسر اقتدار حکومت کے مابین سخت مخابلہ دہلی میں آلودگی پر خوابو پانے مرکزی حکومت کے اقدامات جاوڑے گر کا اددیا خومی دارال حکومت میں بی ایسی چھے گاڑیوں پر اپریل دوہزار بیس سے پابندی آیت کرنے کا اعلان اور ممبئی کی آرے کالونی میں درختوں کی کٹوائی پر سپریم کورٹ کی برہمی مہاراشتہ حکومت کو اس ماہ کی اکیس تاریخ تک جواب دینے کا حکم آداب میں ہوں سید حبیب الدین خادری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے چیپ مستر کیسی آر نے آٹی سی ملازمین کی ہرتال کے پیش نظر ایک اجلاس منخد کیا انہوں نے دسیرہ کے موقع پر ہرتال پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے عوضہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ آٹی سی ہرتال کے پیش نظر عوام کو درپیش مشکلات کو دور کرنے متبادل انتظامات کریں چیپ مستر نے کہا کہ آٹی سی کو خومیانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیپ مستر نے عوضہ داروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ عوام کو دشواریوں سے بچانے کے لیے مزید دو ہزار پانچ سو سے زائد بسے چلائیں انہوں نے کہا کہ فیلحال آٹی سی میں صرف بارہ سو ملازمین ہیں انہوں نے کہا کہ سالانہ بارہ سو کروڑ نقصان کے بعد اب آٹی سی کو پانچ ہزار کروڑ روپیے خرص لینا پڑا انہوں نے کہا کہ آٹی سی کے کھرائیوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملازمین کو مہانہ پچاس ہزار روپیے تنخواہ ہوتی ہے اس کے باوجود ہرتال کا کوئی مقصد نہیں ہے آٹی سی ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کی جانے والی ہرتال پر آج تیسرے دن میں داخل ہو گئی ریاستی حکومت نے انتبا دیا ہے کہ ملازمین جو ہرتال پر ہیں ختم نہ کرنے میں ان کی صورت پر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا اور انہیں کسی بھی صورت میں واپس ملازمت نہیں دی جائے گی ملازمین کے خائدین نے تبادر خیال کیا اس ہرتال میں پچانوے سے فیصد سے زائد ملازمین ہرتال میں حصہ لے رہے ہیں آج تیسے دن آٹی سی ہرتال کی وجہ سے دسرے کے تاتلات کے لیے جانے والےوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تاہم حکومت نے چند مطابع دل انتظامات کیے ہیں لیکن پورے تاریخے سے بسس نہ چلانے کی وجہ سے عوام پریشان ہیں آٹی سی ملازمین کے مطالبات کی یک سوئی کے لیے حکومت ہرتال پر سخت اقدامات کر رہی ہے حیدر آباد کے گن پارک کے خریب صورتحال کشیدہ ہے جے ای سی خائدین کو گن پارک کے خریب پولیس نے گرفتار کر لیا آٹی سی جے ای سی کے کنوینر آشوہ تھامہ ریڈی اور دیگر خائدین کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ آٹی سی خائدین مظاہرہ کرنے کے لیے اندرہ پارک کے لیے گئے تھے بی جے پی کے ریاست صدر لکشمن نے آٹی سی جے ای سی خائدین کی گرفتاری کے مظمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اپنا حق طلب کرنے والوں کو پولیس گرفتار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے اقتدار پر آنے کے بعد آٹی سی مشکلات کا شکار ہے اور آٹی سی سے ملازمین اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں مرکزی وزر معاہولیات پر کا جوڑے کرنے کہا ہے کہ مرکزی حکومت آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دی پاولی کے موقع پر آتیش بازی کو رکنے کے لیے غور خوص کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آتیش بازی پر فیلحال امتنا آئیت کیا جائے گا انہوں نے ممبئی کے آر ایک آلونی میں درختوں کے کاٹنے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت عمل آوری کرے گی انہوں نے کہا کہ خوامی دارالحکومت دہلی میں دوہزار چھے سے آلودگی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے حکومت سال دوہزار پندرہ سے آلودگی پر خوابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی ایس چھے گاڑیوں پر آئندہ سال سے امتنا آئیت کیا جائے گا اور اس کی پلپل کی کھبر پردیشوں میں بھی جاتی ہے جہاں جہاں کے کیونکہ تین پردیش ہے ایک بڑا فیصلہ موڈی سرکار نے لیا کہ دلی کی سمسیہ آلود گاجی آباد کی آلود پھرید آباد کی آلود ایسے پہلے کام ہوتا تھا ہم نے یہ سچائی سکار کی ایک ایئر شیڈ ہے جو راجہ کی سیما یا کارپوریشن کی سیما نہیں مانتی وہ ایک ہوا کے لیے ایک نیچرل فینومینا جو ہے وہ ایئر شیڈ ہے اور ایئر شیڈ کے پروٹیش مرکزی وزرمالیات نیرملا سیتارامن آج نئی دہلی میں ٹیکس دہندگان کے بہتر خدمات کے لیے نیشنل ای ایسیسمنٹ سینٹر کا افتتہ انجام دیں گے محکمہ ٹیکس نے ٹیکس دہندگان اور ٹیکس عدداروں سے روبرو ملاقات کو فراموش کرنے کے لیے یہ سینٹر خائم کیا ہے محکمہ مالیات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سینٹر کے خیام کا مقصد ٹیکس دہندگان کے مطالبات میں تخفیف کرنا ہے جیسا کہ وزیراعظم کا ڈیجیٹل انڈیا ویجن ہے کہا گیا ہے کہ اس نئے اقدام سے شفافیت پیدا ہوگی اس نئے نظام کے تحت ٹیکس دہندگان کو نوٹیسیں ان کے ای میل پر حاصل ہوں گی اور وہ اپنا ای میل محکمہ ٹیکس کو میل کر سکتے ہیں مرکزی بدارت مالیات آنے والے مانسون بجٹ میں تیاری میں سرگرم ہیں بجٹ کی کاروائی کا اس ماہ کی چودہ تاریخ سے آغاز ہوگا بجٹ کی تیاری سے خبل چودہ اکٹوبر تک مشاورتی اجلاس مناخت کیے جائیں گے جس میں تمام محکمہ جات سے مشورے آنے کے بعد اقدامات کیے جائیں گے وزیارت مالیات کے بمجب یہ اجلاس نومبر کے پہلے ہفتے میں جاری رہیں گے اور یکم فروری کو بجٹ پیش کیا جائے گا اس سال بھی یکم فروری کو بجٹ پیش کرنے کا امکان ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ آج دورے فرانس پر دو رضا کے لیے روانہ ہو گئے وہ کل فرانس کے صدر ایمانیول میکرون سے ملاقات کریں گے بعد ادا وزیر دفاع ماریک نیک میں رافل جنگی تیاروں کی حوالگی کے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے راجنات سنگھ دسرے کے موقع پر شاستری پوجہ انجام دیں گے اور بعد ادا ایک رافل جنگی تیارے میں اڑان پھریں گے وزیر دفاع فرانس کے وزیر دفاع کے ساتھ مذاکرات کریں گے وہ فرانس کے دفاعی سنت کے چیف ایکزیکیٹیو آفیسر سے مخاطب کریں گے اور اس سے میک ان کے میکن انڈیا میں حصہ لینے پر زور دیں گے حضور نگر اسیمبلی نشست کے زیمن انتخابات میں برسر اختیدار اور اپوزیشن جماعتیں تشیری مہم میں مصروف ہیں ٹی آر ایس امیدوار سائیدی ریڈی دیہاتوں میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں ٹی آر ایس امیدوار نے کہا ہے کہ اختیدار پر آنے کی صورت میں وہ گریجن ٹانڈوں کو پنچائت کا درجہ دیں گے انہوں نے عوام سے دے ہی ترقی کا وعدہ کیا دوسری جانب کانگریس امیدوار پدوینی ریڈی نے بھی سرگرم طور پر انتخاب مہم منظم کی مہراشتہ اور ہریانہ آسمل انتخابات میں امیدواروں کے دسبرداری کی آج آخری تاریخ ہے سیاسی جماعتیں اس ماہ کی اکیس تاریخ کو منخد شدنی انتخابات کے لیے سرگرمی سے تیار ہیں مہراشتہ میں تنقی کے بعد پانچ ہزار پانچ سو تریالیس کے منجملہ چار ہزار سات سو انتالیس امیدواروں کو اہل خرار دیا گیا ہے لیکن بعض اہم سیاسی جماعتیں باغی امیدواروں سے انتخابی میدان میں حصہ لینے سے پریشان ہیں بی جے پی شیو سینہ پریشان اور کانگریس اور ان سی بھی شامل ہیں یہ سیاسی جماعتیں باغی امیدواروں کو آنے سے میدان میں آنے سے پرچے نامددگی سے دسبرداری کے لیے اختیار کرنے پر راغب کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے باقیوں کے مسئلے پر اہم چیف منسٹر دیویندر فرنویس اور ریاستی وزیر چندرکانت پاٹل ہیں ہمبار کرنے کے لیے جڑ گئے ہیں بعض اہم خائدین کے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد امیدوار بطور پرچے نامددگی داخل کرنے کیے جا رہے ہیں تاہم آج تین بجے سے وہ دسبرداری اختیار کر سکتے ہیں ممبئی کی آرے کالونی میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے جو اس پر آج سامات ہوئی سپریم کورٹ ریجسٹری کی جانب سے جاری ایک نوٹس میں اس بات کوئی معلومات دی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے خانون کے طالب علم ریشور رنجن کے خط کو مفاد عامہ کی ارضی میں بدل کر اس کے آج سامات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دی خانون کے طالب علم ریشن رنجن نے خط میں لکھا کہ ممبئی ہائی کورٹ نے آرے کے درختوں کو جنگل کے زمرے میں رکھنے سے انکار کر دیا اور درختوں کی کٹائی سے متعلق ارضیہ مسترد کر دی ہیں خانون کے طالب علم نے تحریر کیا کہ حکمت بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ لے رہی ہے واضح رہے کہ آرے میں کل دوہزار سات سو درخت کاٹے جانے کا منصوبہ ہے جن میں سے پانچ ہزار ایک درختوں کو گرا دیا گیا ہے میٹرو شیڈول کے لیے آرے کالونی کے درختوں کی کٹائی کی مخالفت سماجی اور ماحولیاتی کارکنوں کے ساتھ کئی معروف شخصیات کر رہی ہیں اور پیشے کچھ مختصر اہم خبریں ریپیڈ نیوز چیف میسٹر کیسی آر نے تیخن دیا ہے کہ ہیدر آباد میں آٹی سی بسیس کے نقصان کو حکمت پورا کرے گی مجلی سے بلد دیا ہیدر آباد کے حدود میں واقعے انتیس ڈیپوس میں تین ہزار پانچ سو انیس بسیس چلائی جاتی ہیں اور اس کے اخراجات ایک کروڑ اوپیہ تک ہوتے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ حکمت اس نقصان کو پورا کرے گی ہیدر آباد کے حدود میں آٹی سی بسیس کے ذریعے پائنٹیس لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں چیف سیکریٹری ڈاکٹر ایس کے جوشی نے کہا ہے کہ محکم جنگلات کاملا فرض شناسی سے اپنے خدمات انجام دے رہا ہے انہوں نے زوپارک میں منقضہ ایک پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکمت محکم جنگلات کے فروغ کے لیے سرگرم ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکمت تمام ازلہ میں جنگلات کی ترخی کے لیے سنجیدہ ہے محکم آبکاری نے دسیرہ کے موقع پر جو شراب کے لائسنس جاری کیے ہیں ان کے شرائط پر عمل آوری ناگذیر ہے انہوں نے کہا کہ ان شرائط کی خلافردی اور زائد خیمتیں حصول کرنے پر دو لاکھ روپیے جرمانہ کیا جائے گا اس سلسلے میں ریاست بھر میں ایک ٹاسپورس خائم کی گئی ہے سلنگانہ میں آٹی سی کی ہرطال کے پیشن ادھر آندھا پردیش کو جانے والی خان کی بسیس میں زائد قرائے وصول کرنے کی تلات ہیں آندھا پردیش محکمت ٹرانسپورٹ نے زائد قرائے وصول کرنے پر تین سو ایک سٹھ بسیس پر جرمانہ آیت کیا ہے فیبت پچیس ہزار روپیے جرمانہ آیت کیا جائے گا بنگلہ دیش میں اس سال سولہ دسمبر کو منخط شدنی ایک پروگرام میں صدر کانگرے سونیا گانڈی شرکت کریں گی بنگلہ دیش کی وزریعظم شیخ حسینہ جو ہندوستان کا چار روزہ دورہ کر رہی ہیں سونیا گانڈی اور تابق وزریعظم منمون سنگھ سے ملاقات کی اور ان سے مختلف امور پر باتچیت کی کریم نگر میں آج سے ریاست سطح کی آرمی ریالی منخط کی داری ہے یہ ریالی اس ماہ کی سترہ تاریخ تک جاری رہے گی جس میں سولجر، ٹیکنیکل کلرکس، نرسنگ اسسٹینٹ اور دیگر عوضوں پر تینتیس عدلہ کے امیدواروں سے ترخواستیں حاصل کی جاری ہیں یہاں ہر جن صبح سے تین بجے تک اور تین بجے سے رات سات بجے تخررات کیے جائیں گے آخر میں دیکھئے سرخیوں ایک بار پھر اور ہمیں دیجئے اجازت آداب آٹیسی، جے ایسی خائدین کی گرفتاری کی بی جے پی کی جانت سے مضمت ملازمین کا حق ادا کرنے لیکشمند کا مطالبہ حضور نگر میں انتخابی مہم جاری، اپوزیشن اور برسر اقتدار حکومت کے مابین سخت مخابلہ دہلی میں آلودگی پر خوابو پانے مرکزی حکومت کے اقدامات جاوڑے کر کا اددیا خوامی دارال حکومت میں بی ایسی چھے گاڑیوں پر اپریل دوہزار بیس سے پابندی آیت کرنے کا اعلان اور ممبئی کی آرے کالونی میں درختوں کی کٹوائی پر سپریم کورٹ کی برہمی مہاراشتہ حکومت کو اس ماہ کی 21 تاریخ تک جواب دینے کا حکم مہاراشتہ